اچھا تو بھائی اب کھانا ختم ہو چکا ہے سارا اور اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں زور کی پھر اس کے بعد آگے بڑھنے ہیں چلاس کی طرف اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ بی بی جو ہے وہ بس پون پہ ہی لگاو ہے اور ہم نے کھانا ختم کر دیا تو ملتے ہیں پھر چلاس کے اندر اچھا جب آپ بسام میں آو گے تو آپ کو یہ بسام رمضہ ہوتل ملے گا یہ تھوڑا ساپ سترہ ہوتل ہے اب آپ آ سکتے ہیں اب اندر بیٹھ کے پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اب یہاں پر انجوئی کر سکتے ہیں صاحب سکری چکا ہے ایسا لگتا ہے اب انہوں ملٹیپل دکانوں کو ملا کر انہوں ریسرنٹ منا دیا اچھا تو بھائی ابھی ہم نے یہاں پر جانا ہے اور ابھی ہم کہاں ہیں ابھی ہم بس سام میں ہیں یہاں سے ہمیں گھوم کے سکر دو جانا ہے کافی ٹائم لگے گا میرے خاص سے چار گھنٹے اور ہیں مجھے ڈرائیور نے بولا ہے میں تو پہلے رفا جا رہا ہوں کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے اور یہاں پر نواز کا ٹائم میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے گراچی سے سب ہو گیا ہے دیکھو آنگے کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہوتلز تو ملیں گے ملکن جو ہے نا وہ اپنے اچھے نہیں ہوں گے شاید تو چلو بھائی مہار چلتے ہیں ہاں کھا لیا ہے اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے سفر کی طرف پہاڑ آ کے سامنے ہیں نگیاں گھوم رہی ہیں اور لوگ اپنے سفر کی طرف روا دھوا ہے اور ہم آیا ہے ڈرائیور کا ہے ڈرائیور ملنی رہا ہے آئیں چلو سکوٹ دونیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں دیکھیں بڑھیں çıkar اگلی بڑھیں ملو هم چلا سے نگتہ دور ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں روپ دیا گیا ہے اور ہم سے جائے نا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پہیا پر لینڈ سلائڈنگ ہو بھی ہے شاید تو اب ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑا تھا یہ کل اوریجنل لیتر آج ہوجہ ملائے جانور کو اٹھا کریں یہی بیٹا دیا تھا دائرے کو اس کی خال نکال دی اوریجنل لیتر چھجا کیا کہیں گے اس کو منجی ہم چلاس پہنچ چکے ہیں بس سام سے اور اس ٹریول کو فورٹین آورز لگ گئے ہیں اور پورے کپڑے گندے ہو گئے تھے اُلٹی کر گئے کیونکہ مجھے موشن سکھنس ہے تو بھائی جو لوگ چلاس آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف سے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی بس شام کے بعد کوئی بھی ریزارڈ نہیں ہے کوئی سٹے کرنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنی تیاری آپ کر کے آئیے گا جو آپ کر سکیں جس کو موشن سکھنس کا مسئلہ ہو کیونکہ بہت لنمبر ٹریول ہے اور بیچ میں کوئی بھی سٹے کوئی ریزارڈ کچھ بھی نہیں ہے تو اُلٹیاں اُلٹیاں اگر جس کو ہوتی ہیں تو وہ اپنا انتظام کر کے آئے دوسرا یہ کہ چلاس میں ہم آ چکے ہیں چلاس یہ شنگریلہ ریزارڈ ہے بڑا ٹریڈیشنل بنا ہوا ہے تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ابھی تو بھائی ہم تھوڑا ریسٹ کر کے کپڑے ہوڑے چینج کریں اور ابھی ہم تھوڑا سا اپنے ہواس نہ آئیں تو تو بھائی ابھی کھانا آگے اور یہ ٹیڈیشنل لوگ ہے پورا ریسٹورنٹ کا بھی لائٹ ہے نہیں باہر لوگ کہہ رہے گے یہاں پر نہر بہر رہی ہے تو بہت نیند آرہی ہے بہت کانا آکے میں سو رہا ہوں بھائی یہ دیکھو کڑسی اس کی سیڈ دیکھ رہے ہیں بلکل جیسی ریئر لیتا لگ رہا ہے اس لی گائیں کے اوپر آت پہ رہا ہے یہ والی بلیک ان وائیڈ والی ہے اور یہ برون والی تھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اچھا ہے میرا پہلے سے خواب تھا کہ آم والی ہو لیکن بیکٹ والی تو آگئی آم نہیں آئے لیکن بہت کئی یہ بھائی فل گیم آف تھرون والی ساری چیز پڑی بھی اور یہ پرانے زمانے کے سارے سورائیاں ابھی تک انہوں میں سمبال کے رکھیں بڑی مشکل سے اب یہ زید ساب جائیں ہمارے تکڑھنا نے نکل جانا چاہیے ٹا سکتے ہیں چلو بھئی روم دکھا دوں آپ کو سونے سے پہلے میں چابی کہیں اس کی روم کی روم کی چابی دو بھئی چلو روم دکھا دوں یہ چابی دیکھ رو چابی کا داندھا آجو چلو بھئی آجو 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 بھائی یہ دروازی کی کڑی اور یہ تعلیم نے کھولا حویلی کا تعلیم قرآن تعلیم ہے یہ اس طرح روم ملوک ہوتا ہے اور ہم روم میں آگئے ہیں تو بھئی یہ روم ہے ہمارا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنا بڑا تعلیم ہے کسی کے سر پر لگے گا تو یہ آدھ داشو چلے ہی ہو سکتا ہے وہ ہی چلائے اور یہ چابی اتنی بڑی چابی سیٹی بجا سکتے تھیکھا بھئی یہ ہے ہمارا روم آج کے لیے اور بہت ہی پرانے زمانے میں سپروک ہیں اور تریڈیشنل بلکل چیک کر سکتے ہیں آپ اوپر اوپر چٹائی لگا دیئے انہوں نے مالکہ چٹائی تو نیچے ہوتی ہے اور بس اب ہم یہاں پر سویں گے بہت دیر ہو چکی رات تو اور ہم دھگ گئے صبح ملتے ہیں بریٹ پاسٹ